ملک کی موشی حالت تشویشناک موجودہ حکومت نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا نیب اور عمران خان کی گیردر بھبکیوں سے نہیں ڈرتا منی لانڈرنگ کا غلیظ دعویٰ غلط ثابت ہوگا پنداب اساملی میں آپوزیشن لیجر حمزہ شہواز کی سہدی تنقید ویڈیا سے گفتگو میں بولے قوم مہنگائی کی آگ میں جل رہی ہے اور عمران خان شریف خاندان کے بغز میں جل رہے ہیں سابق قومت نے ملکی معیشت کو تباہ کیا نون لیگ کے دور میں دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہہ رہی تھیں حمزہ شہواز غلط آداد و شمار پیش کر کے آنکھوں میں دھول نہ جھوکے وزیر مملکت ریوینیو حماد عزت کی پریس کانفرنس کہا حمزہ شہواز جتنا مرضی رولیں این آر او نہیں ملے گا اس آگدار قوم سے ہی نہیں اپنی پارٹی کی قیادت سے بھی جھوٹ بولتے رہے پشاور کے بی آٹی منصوبے میں تاخیر پیپس پارٹی نے نیب کا دروازہ کھٹکڑا دیا پیپس پارٹی خیبر پکپونگ آکھے صدر ہمائی اخان اور دیگر نے رہنماوں کے درخواست دائر کی دوسری جانبی بس پارٹی کے رہنماوں کی چیئرمن نیپ سے ملاقات کا اعلامیہ جاری بی آٹی بی شاور منصوبے میں تاخیر اور تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا چیئرمن نیپ جسٹس ریٹائی جعوید اطوال کہتے ہیں ملک سے کرپشن کا خاتمہ اولی ترجی ہے راہور ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے خلاف توہین عدالت کے الزام میں نوٹسیز پر سامات ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد آویس مصطافی ہو گئے جسٹس قاسم خان کی سردلاہی میں تین رکنی فل پنچ نے وزیر آلہ پنجاب کو روسترم پر بلا لیا اسپان بزدار نے کہا کہ ہم ایڈوکیٹ جنرل کی جگہ نیا افسر مقرد کریں گے عدالت نے سامات انیس اپریل تک ملک بھی کر دی ہرلائنز آپ نے جانا یہ اہم خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں کہ وزیر آزم ممران خان سے آرمی چیف جنرل کمر زعبید باجوا کی ملاقات ملاقات میں ملک کی سیکیورٹی صورتحال پر غور کیا گیا آپ کو بتائیں کہ وزیر آزم ممران خان سے آرمی چیف جنرل کمر زعبید باجوا کی ملاقات ملاقات میں ملک کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات میں ملک کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی ملاقات نیوز سٹوڈیو سے فلوقت کے لیتنا ہی دیکھتے رہیے روس نیوز